مہترم ناظرین میاں بیوی کا رشتہ اس دنیا کے سب سے خوبصورت رشتوں میں سے ایک ہے میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے اللہ نے فرمایا قرآن کے دوسرے پارے میں کہ مسلمانوں تمہاری عورتیں تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو ظاہر ہے یہ بڑی بلیغ تعبیر ہے اور بڑا خوبصورت انداز ہے یعنی اس رشتے کو ریپریزنٹ کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ نے لباس قرار دیا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جو لباس ہوتا ہے وہ کئی معنی اور کئی پہلوں سے ہمارے لیے بڑا اہم ہوتا ہے اور بڑا ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے لباس کے بغیر ہم ادھورے ہیں لباس ہمارا ایک حصہ ہے اور لباس ہمیں زینت بھی دیتا ہے لباس ہمیں موسم کے اثرات سے بھی بچاتا ہے گویا شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی ضرورت بھی ہیں ایک دوسرے کی خوشی کا ذریعہ بھی ہیں ایک دوسرے کی زینت بھی ہیں اور ایک گوسرے کو زمانے کے بہت سارے فتنوں سے بچانے کا کام کرتے ہیں ناظرین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہر اعتبار سے نمونہ ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شوہر کی حیثیت سے کیسے تھے یہ آپ کی صیرت کا وہ پہلو ہے جس پر ہر شادی شدہ انسان کو غور کرنے کی ضرورت ہے آج ہمارے یہاں معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے طلاق کے بہت سارے واقعات آ رہے ہیں خلا کے بہت سارے واقعات آ رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ دونوں طرف سے کوتائیاں ہیں کہیں شوہر کی طرف سے کوتائی ہے کہیں بیوی کی طرف سے کوتائی ہے تو ایک شوہر کے لیے ہمارے رسول کی صیرت موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کیسا سلوک کرتے تھے آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو یعنی گھر کے اندر جب اپنی بیوی کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کے جتنے کام ہیں وہ عورت کی ذمہ داری ہے اور اگر میں نے اپنی بیوی کے کسی کام میں اس کا ہاتھ بٹا دیا تو میری شان گھڑ جائے گی اللہ کے پیارے نبی سے بڑھ کر کے عظیم انسان کون ہوگا حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے اما عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول اپنے جوتے کا تسمہ خود لگا لیتے تھے ایک عام آدمی اپنے گھر میں جتنے کام کرتا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں وہ سارے کام کرتے تھے ناظرین شوہر بیوی کے رشتے میں کبھی کبھی نوک جھوک بھی ہوتی ہے بیوی کی بہت ساری باتیں شوہر کو بری بھی لگتی ہیں اور پھر یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور دنیا کے سب سے افضل انسان ہیں کیا آپ کی بیویاں آپ سے جواب سوال کرتی تھی کیا کبھی آپ کی بیویاں آپ سے روٹتی تھی اور آپ ان کو مناتے تھے جی ہاں سیرت طیبہ میں ہمیں یہ واقعات بھی ملتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بیویاں آپ سے ناراض بھی ہوئیں آپ اپنی بیویوں سے ناراض بھی ہوئے روٹنا اور منانا بھی اس زندگی کا ایک حصہ بنا چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اپنی بیٹی اور اللہ کے رسول کی زوجہ محترمہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کیا تم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا جواب دیتی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم لوگ اللہ کے رسول کی باتوں کا جواب دے دیا کرتے تھے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ صبح سے شام تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ہم لوگوں سے بات چیت نہیں ہوتی تھی ناراضی ہو جاتی تھی اسی کو لے کر کے لیکن اتنا فریڈم آف اسپیچ اتنا اللہ کے رسول کے دھر میں تھا کہ آپ کی بیوییں آپ سے جواب سوال کرتی تھی ناظرین شوہر بیوی کے رشتے میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر کو بیوی کے جذبات کا خیال لکھنا پڑتا ہے بیوی کے ساتھ بڑے لطف و محبت کے ساتھ پیش آنا پڑتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑی ذمہ داری پر فائز ہونے کے باوجود آپ نے اپنی بیویوں کے ناز بھی اٹھائے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ آپ نے ہسی مزاق اور لطف کے لمحات بھی گزارے ہیں چنانچہ مسند احمد کی روایت ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جا رہے تھے آپ نے صحابہ سے کہا تم لوگ تھوڑا آگے نکل جاؤ آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا تھی آپ نے کہا عائشہ چلو ہم دونوں آپس میں دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں دوڑ کا مقابلہ ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے اما عائشہ حلقی فلکیتی آگے نکل گئی اما عائشہ ہسنے لگی کہ میں نے آپ کو پچھار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا مسکور آکے رہ گئے کچھ عرصے کے بعد پھر ایک دوسرے سفر کا موقع آیا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتفاق سے اس سفر میں حضرت عائشہ تھی آپ نے صحابہ سے کہا تم لوگ تھوڑا آگے نکل جاؤ جب صحابہ آگے نکل گئے پیارے نبی نے فرمایا عائشہ چلو ہم لوگ مقابلہ کرتے ہیں دوڑ کا دوڑ کا مقابلہ کیا اور حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اس بار میں تھوڑی مٹی ہو گئی تھی میرا بدن تھوڑا ہیوی ہو گیا تھا میں دوڑ میں پیچھے رہ گئی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے اور آپ نے ہستے ہوئے فرمایا حاضی بیتل کا عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے اندازہ لگائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ اس طریقے سے ہسی مزاگ کر رہے ہیں اور اس طریقے کے حلقے فلکے لمحات بھی آپ کی زندگی میں آئے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے حضرت آئیشہ سے کہا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے روایتے آپ نے کہا کہ آئیشہ میں جان جاتا ہوں جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور میں جان جاتا ہوں جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو ہم آئیشہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیسے آپ نے کہا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو ورب محمد محمد کے رفقی قسم اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ورب ابراہیم ابراہیم کے رفیقہ سب میں جان جاتا ہوں کہ آج تو مجھ سے ناراض ہو تو اممہ ایشہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں ناراضگی میں بھی صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں آپ کو نہیں چھوڑتی اس سے آپ اندازہ لگائیں ناظرین کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے بیویوں کو اگر کبھی تکلیت پہنچتی تھی اللہ کے رسول ان کے دل کو ڈھارس بتاتے تھے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی انہا ان کو ایک مرتبہ حضرت حفسہ نے سوطن تھی آپس میں ظاہر انسانی فطرت کے ناتے سوطن سوطن میں آپس میں نوک جھوک بھی ہوتی ہے حضرت حفسہ نے یہودی کی بیٹی کہہ دیا حضرت صفیہ کو تکلیف ہوئی اگرچہ وہ یہودی کی بیٹی تھی لیکن یہ کہہ کر کے ایک طریقے سے ان کو چڑھایا گیا ان کو تکلیف دی گئی تو حضرت صفیہ جب اداس اور غمگین تھی پیارے نبی نے پوچھا کیا بات ہے کہا کہ ایسا ایسا مجھے حفسہ نے کہا ہے تو پیارے نبی نے کیا پیارا جواب دیا آپ نے فرمایا کہ اے صفیہ تم کہہ دو حفسہ سے کہ تم ایک نبی کی بیٹی ہو حضرت صفیہ کا جو خاندان تھا جو سلسلے نصب تھا وہ حضرت حارون تک جاتا تھا گو جہ حضرت حارون کی بیٹی تھی وہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم ایک نبی کی بیٹی ہو اور تمہارے چچا بھی ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام وَإِنَّكَ لَتَحْتَ نَبِيِّنَ وَرْتُمْ ایک نبی کے ماتحت ایک نبی کی بیوی بھی ہو ایک نبی کی بیٹی ہو ایک نبی کی بتیجی ہو اور ایک نبی کی بیوی ہو تو پھر حفسہ کون سی بات پر تم سے فخر کرتی ہیں اس کے بعد آپ نے حضرت حفسہ کو ڈانٹا اور کہا اتقِ اللہ یا حفسہ اے حفسہ اللہ سے ڈرو تو آپ اندازہ لگائیں ناظرین کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ السلام اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے اور احسانی کہ صرف دنیاوی اعتبار سے آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے ان کی آخرت کی فکر بھی آپ کرتے تھے رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں حضرتِ عائشہ کہتی ہیں اِذَا دَخْلَ الْعَشْرُ جب اللہ کے رسول رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو اپنی کمر کس لیتے تھے یا ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ اپنی بیویوں سے دور رہتے تھے آپ اعتقاب میں رہتے تھے بیویوں سے دور رہتے تھے اور اتنا ہی نہیں وَأَحْيَا لَيْلَهُ رَاتُوں کو جاگتے تھے وَأَيْقَزَ أَحْلُ اور اپنے گھر والوں کو اپنے بیویوں کو اپنی فیملی کو بھی آپ عبادت کے لیے جگاتے تھے کئی بیویاں تھیں آپ ان کے درمیان عدل بھی کرتے تھے جو بڑا ضروری ہے اگر کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں اگر انسان عدل نہ کر سکے تو اسے کبھی ایک سے زیادہ شادی نہیں کرنی جائیے پیارے نبی عدل کرتے تھے مکمل طریقے سے سب کو برابر حق دیتے تھے سفر میں جانا ہوتا تھا قرآن دازی کرتے تھے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سب سے بہترین شوہر تھے ایک وقت میں نو بیویاں آپ کے گھر میں تھیں لیکن آپ نے اپنے حسن سلوک کے ذریعے ان کو ایسی محبت سے نوازا کہ کسی کو بھی آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے ہر شوہر کو دنیا کے سب سے بہترین شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ضرور پڑھنی چاہیے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے وہ بھائی جو شادی شدہ ہیں وہ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں گے اور پیارے نبی کی صیرت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے ناظرین اگر ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اس دینی پیغام کو دوزروں تک پہنچائیں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طریقے کی مفید باتیں سب تک پہنچ سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صیرت کی اور دین کی یہ مفید باتیں سب تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائیں آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی